اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان منشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشلڈزو ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت سے سٹوریز اور نیوز ہیں کہ کیا ریٹریبوشن الگ ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ دوستو بگ شو نے اے ای ڈبلیو کو جوائن کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبلڈبلی ای میں بھی نئے بروک لیزنر کی انٹری ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بگ شو کے بارے میں دوستو بگ شو اب اوفیشلی اے ای ڈبلیو کے سپسٹار بن چکے ہیں اور اس بات کو ٹونی خان نے کنفرم کیا اور اس پر بگ شو نے بھی رییکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں اے ای ڈبلیو میں آنے کے لیے دوستو بگ شو دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ڈبلڈبلی میں کام کر رہے تھے لیکن اب وہ ڈبلڈبلی چھوڑ کر جا چکے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو بھٹتے ہیں ہماری اگلی نیوز کی طرف جو ہے بروک لیزنر کے لکلائک پارکر بورڈری ایکس کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارکر بورڈری ایکس کو بروک لیزنر کے جیسا دکھنے کی وجہ سے سوچل میڈیا پر کافی اٹینشن ملی اور پول ہیمن نے بھی ان پر ریاکٹ کیا اور فرینز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اگلے کچھ سالوں میں ڈبلڈبلی میں آ جائیں گے لیکن یہ اتنا جلدی ڈبلڈبلی میں آ جائیں گے یہ شاید کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ڈبلڈبلی نے آج افیشل کر دیا ہے کہ پارکر نے ان کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیا ہے اور اب وہ ڈبلڈبلی کے پروفورمن سینٹر میں ہیں دوستو اس پر خود پارکر نے بھی ریاکٹ کیا اور کہا کہ اب وہ افیشلی ڈبلڈبلی میں ہیں اور وہ ریسلنگ کی دنیا کو پوری طرح بدل دیں گے دوستو اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہے ریٹریبیوشن کے بارے میں دوستو آپ نے راہ پر دیکھا ہوگا کہ مستفالی ریٹریبیوشن پر کس قدر غصہ ہے اور وہ ریٹریبیوشن کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہے تو اس پر کئی ریپورٹس سامنے آئی ہیں کہ ریٹریبیوشن جلد ہی الگ ہونے والی ہے اور ان ریپورٹس کے مطابق ریٹریبیوشن کے الگ ہونے کے بعد ریٹریبیوشن کے تمام میمبرز کو سنگلز ریسلر کے طور پر شائن ہونے کا موقع ملے گا اور ریٹریبیوشن کا سپلیٹ ٹپ ہونا ان کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ ریٹریبیوشن فیکشن اس وقت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے دوستو آپ اس پارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ریٹریبیوشن کو سپلیٹ ٹپ ہو جانا چاہیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کیا کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں